اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فیلیا کے اجزاء میں فیل فائل اور مفہول ہے اور اس میں ہم نے فائل کو زمیر اور ظاہر میں پڑھ لیا اسم زمیر اور اسم ظاہر کے طور پر اسی طرح سے مفہول کو بھی ہم نے اسم ظاہر اور اسم ظمیر کے طور پر پڑھ لیا یہاں پہ زمیر منفصل آئے گی اور یہاں پہ زمیر متصل آئے گی یعنی مرفوع والی زمیر اور یہ منصوب والی زمیر اب ہم میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کومبینیشنز کس طرح سے بنیں گے اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا کومبینیشن کیسے بنتا ہے فائل اسم ظاہر مفہول ظاہر کے ساتھ کومبینیشن میں آ سکتا ہے اور فائل اسم ظمیر مفہول ظمیر کے ساتھ آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ تو دو چیزیں ہم نے پڑھی تھی اس کے علاوہ فائل ظمیر مفہول ظاہر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور فائل ظاہر مفہول ظمیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس فائل اور مفہول کے یہ چار کومبینیشنز بن سکتے ہیں آئے اب ہم ان کو دیکھتے ہیں فائل بھی ظاہر ہے اور مفہول بھی ظاہر ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب فائل بھی ظاہر ہو اور مفہول بھی ظاہر ہو تو اس میں عموماً فیل پہلے آتے ہیں اس کے بعد فائل آتے ہیں اور پھر مفہول آتے ہیں یہ ہم نے کل بھی کیا تھا اور میں انہی اگزمپلز کو لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے فائل حالت رفع میں ہوگا اور مفہول حالت نصب میں ہوگا یہ فائل ہے یہ فائل ہے ریڈ میں اور گرین میں مفہول ہے اب آپ ان کو خود سے دیکھ لیجئے یہ کل ہم نے کیا تھا یہ جمع حالت رفع میں ہے جمع حالت نصب میں ہے اب ہم دوسرا کمبینیشن دیکھتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے فائل اور مفہول ظاہری حالت میں اب ہم دیکھتے ہیں فائل اور مفہول ضمیر کی شکل میں یہاں پہ دیکھیں میں نے فائل اور فائل کے طور پر صرف پہلا سیگہ لیے نصب اور مفہول جو ہے وہ سارا اس کی پورا چودہ سیگہ لیے ہیں یہ گرین میں مفہول ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ شاید میں نے پہلے کلیر نہیں کیا یہ میں ابھی آپ کو کلیر کرتی ہوں کہ جیسے دیکھیں جیسے دیکھیں یہ ضمیر متصل کی گردان تھی تو اس میں ہم نے منصوب میں نہیں لگتا ہے جبکہ حالت مجرور میں یا آتا ہے وہ کیوں خاص طور پر یہ کہ فائل میں یہ ڈیفرنس کیا ہے کہ اگر ہم نے اسم لیا تھا جیسے کتابو مداف کے طور پر اور اس میں پھر ہم مداف علیہ لے کر آتے ہیں تو تب وہ حالت جر میں جاتے ہیں تو یہ کتاب بھی بن گیا جبکہ اگر ہم نے فیل لیں گے نا جیسے ناصرہ تھا اس کے ساتھ یا لگایا یعنی اس نے مدد کی تو یہاں ہو جائے گا میری تو ناصرہ جی نہیں آئے گا کیونکہ مفہول بن کر آئے گا نا تو یا اے متکلم کے مفہول آنے کی صورت میں یا اے متکلم سے پہلے جو کسرہ ہوتی ہے وہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے فیل اور یا اے متکلم کے بیچ میں ایک نون لائے جاتا ہے جیسے ہم پروٹیکشن والا نون کہتے ہیں اس کو نون وقایہ کہا جاتا ہے کیونکہ فیل جو ہے وہ یا اے متکلم کی جو زیر ہے اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا لہذا اس نون وقایہ کو پھر ہم یہ جو نون وقایہ ہوتی ہے اس کو پھر ہم زیر دے دیتے ہیں تو اس لیے فیل میں ناصرہ یا کیونکہ اب دیکھیں نا ناصری تو یہ اس کا جو یہ ہے یہ ضائع ہو جائے گا تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر ہم ناصرہ نی لگائیں گے مجھے امید ہے اس کی سمجھ آگئی ہے آپ کو کہ ہم یہ کیوں لگاتے ہیں چلیں واپس اپنی جگہ پہ چلتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ناصرہ نی آیا ہے ایک اور اگزمپل میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے ناصرہ ہے اس کی جگہ پر آپ دارابا لیں یہ دیکھیں دارابا میں باقی گردان اسی طرح سے بنی صرف یہ ہے دارابا نی یہاں پر نون بیچ میں ہم نے ایڈ کی ہے چلیں یہاں پر تو ہم نے پہلا سیگہ لیا تھا فیل اور فائل کا پہلا سیگہ لیا تھا ضمیر کے طور پر اس کے ساتھ ہم نے مفہول کی ضمیر کا پہلا سیگہ اٹیج کر لیں چاہے سارے سیگے اٹیج کر لیں اسی طرح سے ہم نے مفہول کے چودہ سیگے لیا ہے اسی طرح سے آپ فیل اور فائل کے بھی چودہ سیگے لے کر ملٹیبل آپشنز ہیں ان کے ساتھ آپ پلے کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اس ایک مرد نے مدد کی اس ایک مرد کی ان دو مردوں نے مدد کی ان دو مردوں کی ان سب مردوں نے مدد کی ان سب مردوں کی اسی طرح سے مجھے امید ہے اس کی ترجمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بکوز آپ کو یہ سارا اچھی طرح سے آتا ہے اب یہاں پہ میں صرف دو پوائنٹ کلئر کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ یہ جب یہاں پر آئے گا اور اس کے ساتھ ہم مفہول لگائیں گے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ناصر ہو ہے تو اس کا جو علیف ہے یہ ڈراؤپ ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر فرض کریں ہم نے ہو لگایا ان سب نے مدد کی اس ایک مرد کی تو یہاں پہ اس کو کٹھا لکھتے ہوئے یہ علیف ڈراؤپ ہو جائے گا اسے تحت سے جب ہم نے کہا ناصر تم ہو تم سب مردوں نے مدد کی اس ایک مرد کی تو یہاں پر بھی جب یہ اکٹھا آئے گا تو یہ میم کے اوپر دمہ لگ جائے گا اور میم کے آگے واو کا اضافہ ہو جائے گا ناصر تم ہو ہو ناصر تمو ہو یہ بس دو مائنر سے پوائنٹس ہیں ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب اسی طرح سے دیکھیں اگر فائل ضمیر ہو مگر مفعول ظاہر ہو رہا ہو تو اس کی گردان میں بھی اب آپ چاہے آپ اس کا سیگہ نمبر ایک لے کر مفعول کے ساتھ لگا لیں چاہے اس کے سارے سیگے لے لیں چونکہ یہ ضمیر ہے آپ سارے سیگے بھی لے سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے بھی سیگے کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو مفعول گرین میں شوک کیا گیا ہے اس میں مجھے فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم صرف ریوائز کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے میننگز بھی سمجھ میں آ رہے ہوں گے آگے چلتے ہیں چوتھی آپشن کی طرف یہ پوائنٹ آج سمجھنے والا ہے یہ اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا اگر فائل بھی ظاہر ہو اور مفعول ضمیر کی شکل میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر فائل اسم ظاہر ہو اور مفعول اسم ضمیر ہو تو جملہ فیلیا کی جو نارمل ترتیب ہوتی ہے فیل فائل مفعول وہ بدل جاتی ہے اب مفعول جو ہے وہ فائل سے اب مفعول فائل سے پہلے ہی فیل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے یہ دیکھیں فائل جو ہے یہ ریڈ میں میں نے ظاہر کیا ہوا ہے مفعول چونکہ ضمیر کی شکل میں ہے اور اس لیے یہ فیل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گا یہ ہے اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ یعنی ناصرہ ہو اس مرد نے مدد کی اس ایک مرد کی لیکن اب میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں ناصرہ ہو حامدن محمود نے مدد کی ان سب مردوں کی اب آپ یہاں پہ دیکھیں میں نے فیل کا پہلا سیگا لیا ہے ناصرہ 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 کیونکہ یہاں پہ فائل ظاہر ہے اس لیے میں نے فیل کا پہلا سیگا لیا ہے صرف یہاں پہ چونکہ یہاں پہ فائل بھی میں نے مذکر ہی لیے ہیں سوائے اس کے یہاں پہ میں نے فائل مونس لیا ہے جس کی وجہ سے میں نے یہاں پہ سیگا نمبر چار لگایا ہے ناصرہ ناصرہ فاطمہ فاطمہ نے مدد کی اس ایک مونس کی موسیٰ نے مدد کی ان دو مونس کی ناصرہ ہنہ المسلمون مسلمانوں نے مدد کی ان تمام عورتوں کی اسی طرح سے یہ ساری ایکزیمپلز ہیں ریڈ جو ہے وہ فائل ہے اسم ظاہر کی شکل میں گرین جو ہے وہ مفہول ہے اسم ضمیر کی شکل میں اور وہ فیل کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوئے اور یہ انشاءاللہ اللہ اب آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا رویین کے طور پر یہ دیکھیں ناصرہ زیدن میں نے ریڈ کو فائل اور گرین کو مفہول رپریزنٹ کیے آپ کی ارسانی کے لیے اس نے ناصرہ اس نے مدد کی آگے فائل ظاہر ہے تو ناصرہ زیدن زید نے مدد کی ناصرہ زیدن تو اب یہ ہو جائے گا اس نے مدد کی یعنی یہ فائل ضمیر کی شکل میں ہے اور مفہول ظاہر ہے اس نے مدد کی زید کی ناصرنا یہاں پر فائل اسم ضمیر کی شکل میں ہے ہم نے مدد کی ناصرہ نا اب یہاں پر یہ ناصرہ فائل ضمیر کی شکل میں ہے اور نا مفہول ہے ناصرہ اس نے مدد کی ہماری خلقتا اب یہاں پہ خلقا فیل اور خلقتا یہ فائل کی شکل میں بن گیا خلق کیا آپ نے پیدا کیا آپ نے کسے نی مجھے خلقتا نی پیدا کیا آپ نے مجھے شیطان نے کہا تھا نا خلقتا نی من ناری آپ نے پیدا کیا مجھے نار سے آگ سے اب اپنی پریکٹس کے لئے یہ ایکسسائز کریں ان کا ترجمہ بھی کریں اور ان جملوں میں فائل اور مفہول کا استعمال ضمیر اور ظاہر کی شکل میں بھی بتائیں کہ یعنی آپ نے پھر بتا پہلے ترجمہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے بتانا ہے کہ فائل اسم ضمیر ہے یا اسم ظاہر ہے اس کے علاوہ آپ نے بتانا ہے جہاں کہیں بھی ہوگا مفہول اسم ضمیر ہے یا اسم ظاہر ہے تو یہ پلیز آپ کریں اور پھر اس کے بعد اگلے پیش پر جا کر آپ اس کے جوابات دیکھ لیں یہ تھوڑی سی اگزامپلز میں نے نکالی ہیں فیل ماضی معروف کی قرآن پاک سے تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ فیل ماضی واحد مذکر غائب کی کچھ مثال ہیں یہ یہ جن کے نیچے گرین ہے لائن لگ گیا یہ فیل ماضی ہے فرشتوں نے سجدہ کیا صدق اللہ اللہ نے سج فرمایا ختم اللہ واجد اللہ یہ دیکھیں کہ ادھر پر دمہ تھا تو یہ فائل تھے اب یہاں پہ ہے واجد اللہ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ یہ پر اس اللہ مفہول بن کر آیا تو یعنی اس نے اللہ کو پایا پھر اس تلع سے ہے خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ فتح دمہ کسرہ کی کتنی ویلیو ہے اگر فرض کریں یہاں پر ہم غلطی سے قرآن پاک میں پڑ جائیں خلق الانسان تو کیا مطلب ہو جائے گا انسان نے پیدا کیا تو کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی یہاں پر جب کہ یہ ہے کہ خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو آگے دیکھیں یہ تھوڑی سی اگزمپل فعل ماضی واحد مونس غائب کی ہیں نوقذت از لہا یعنی یہاں پر یہ مونس ہے اس مونس نے کاتا و سوط ٹکرے ٹکرے کر دیا حابطت آمال ہوں اسی طرح آگے دیکھیں وَا أَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اب یہاں پر یہ جو یہاں پر فعل واحد مونس آیا یہاں پر بھی فعل واحد مونس آیا تو آپ دیکھیں کہ اس کے آگے جمع مقصر اسی طرح موازین ہو یہ مزان کی جمع ہے تو جب بھی جمع مقصر اسم کی طرح فعل میں بھی یہ ہے کہ جب جمع مقصر آئے گی تو اس کا فعل جو ہے وہ واحد مونس ہوگا آگے دیکھیں فعل ماضی مصنع مذکر غائب اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارے مصنع کے فعل مصنع میں آپ یہ دیکھیں یہ مصنع کا سیگر قصبہ سے قصبہ اسی طرح آگے دیکھیں فعل ماضی واحد متقلم اب یہاں پر یہ دیکھیں فعل تو یہاں پر دیکھیں ناسیتو قتل تو نظرتو جعل تو یہاں پر ہے فعل ماضی جمع متقلم فعل نا تو یہ دیکھیں جعل ہشار نا وفان جب آپ کو یہ اچھی طرح سے پریکٹس ہو جائے تو اپنے نوٹس میں صرف اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے اسی کی سمڑی میں نے یہاں پر لکھی ہے فائل کو میں نے ریڈ سے ریپیزنٹ کیا ہے مفول کو گرین سے ریپیزنٹ کیا اور اس کو اپنے نوٹس میں سمجھ آنے کے بعد صرف ان پوائنٹس کو نوٹس میں جمع کر لیں یہ انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے مجھ امید ہے کہ میں نے اتنا explain کر دیا ہے کہ مجھے یہاں پر اس summary کو explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلی لیسن تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات